ناظرین اب پروگرام وہی سے جاری کرتے ہیں جہاں سلسلہ گفتگو منقطع ہوا تھا مدارس کے معلمین و مدرسین علم ظاہر پڑھا دیں گے اور اپنے جیسا بنا دیں گے لیکن وہ معرفت نہیں پڑھا سکتے اس لیے کہ معرفت کے لیے ایک اور ہلکہ چاہیے قوریز اور یونیورسٹیز کے پروفیسرز اور لیکچرز تانوندان بنا سکتے ہیں فرسفی بنا سکتے ہیں وہ کسی کی عقل بڑھا سکتے ہیں لیکن معرفت نہیں دے سکتے علم اقبال اس بات کو سمجھ گئے تھے اور انہیں فرمایا خرد افزود مرا درس حکیمان فرنگ سینہ فروخت مرا صحبت صاحب نظرہ یورپ میں جو میں نے لیکچرز سنے ان لیکچرز کی تفیل میری عقل تو بڑھی خرد افزود مرا درس حکیمان فرنگ لیکن سینہ فروخت مرا صحبت صاحب نظرہ میرا سینہ جو روشن ہوا تو وہ صاحب نظر لوگوں کی صحبت میں اور صاحب نظر لوگوں کی صحبت میں معرفت حاصل ہوتی ہے اس لیے کہ وہ الہی تجلیات کے شاہد ہوتے ہیں عارف بللہ ہی آپ کو معرفت عطا کر سکتا ہے اور عارف بللہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ نہ صرف علم ظاہر کو جانتا ہے بلکہ وہ علم باطن کا بھی واقف ہوتا ہے نہ صرف باطن کا واقف ہوتا ہے بلکہ وہ ماہر ہوتا ہے اور اس کے بعد عارفوں کے بھی کئی درجے ہیں سلطان و عارفین سلطان باورمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہزاروں عارفوں میں کوئی ایک آدھ ایسا ہوتا ہے فَنَعْفِ اللَّهِ فَقِيرُ بَرْكُنَيْنَ حَمِيرُ یہ پھر عارف بللہ کے آخری درجات ہیں لیکن عارف کا ایک معمول ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ سچ کہتا ہے وہ حقیقت کا پتہ دیتا ہے وہ جیسے تجلیات کو دیکھتا ہے اس کے بارے میں اظہار بھی کر سکتا ہے ان حقائق کا ابلاغ بھی کر سکتا ہے لیکن وہ غیر ضروری کلام نہیں کرتا سلطان صاحب فرماتے ہیں زندہ دل عارف فضول کلام نہیں کرتا اور اسرار معلہ میں مشہول ہوتا ہے وہ اللہ کی معایت میں جو کچھ دیکھتا ہے اس کا وہ شہد ہوتا ہے اور ان بھیدوں کو وہ جانتا ہے فرمایا گرچہ عارف بستا لب باشد مدام گرچہ عارف بستا لب باشد مدام اگر عارف ہمیشہ اپنے ہونٹ بند بھی رکھے تو با خدا ہم سخن مذکورش تمام لیکن وہ اللہ کے ساتھ ہمیشہ ہم سخن رہتا ہے حرستان باشد مستامی رمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تیس سال تک لوگوں کے ساتھ کرام کرتا رہا سامنے کرام کرتا رہا لیکن حقیقت میں ان کے ساتھ کرام نہیں کر رہا ہوتا تھا میں اللہ سے ہم کرام ہوتا تھا یعنی میں وہی باتیں کہہ رہا ہوتا تھا جو مجھ سے اللہ کہلواتا تھا عارف بغیر از حکم رب زبان بریدا اللہ کے حکم کے بغیر عارف اپنی زبان نہیں ہی لاتا ایسے لگتا ہے جیسے اس کی زبان کارتی گئی ہو عارفان بہیچ کس ہم سخن نشبان عارف وہ ہوتے ہیں جو کسی کے ساتھ ہم سخن نہیں ہوتے اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور وہی کچھ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہا ہوتا ہے وہ اللہ کے ازن کے بغیر کسی سے کلام نہیں کرتے وہ عارف ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ مرشد کامل ہمیشہ ایک عارف ہوتا ہے یا یوں کہیے کہ ایک عارف کامل ہی مرشد کامل ہوتا ہے اب عارف کے متعلق ایک اور بات ایک بزرگ نے کہی اور وہ تھے شیخ عبل مواہب شازلی رحمت اللہ علیہ مغرب کے اس بہت بڑے صوفی نے ایک بات کہی تھی کہ دیکھو صحبت کے کچھ آداب ہیں مجلس کے کچھ آداب ہیں اگر تم کسی بادشاہ کے پاس جاؤ تو اپنی اپنی آنکھوں کا خیار رکھو تمہارے آنکھیں بلند نہ ہوں ورہا وہ بغاوت سمجھی جائے گی اس دور میں ایسا ہی ہوتا تھا عالموں کے پاس جاؤ تو زبان کا خیار رکھو کہ تمہاری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ جس کی سند مانگی جائے تو تم وہ اس کا حوالہ نہ لے سکو دنیا دار کے پاس جاؤ تو ایسی باتیں کرو کہ دنیا سے اس کا دل اچاٹ ہو جائے اور جب کسی عارف کے پاس جاؤ تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ جب تم کسی عارف کے پاس جاؤ گے اور تم کوئی بھی بات کرو گے تو وہ دنیا کے سارے ڈھنگ جانتا ہے وہ علم کے سارے طریقے جانتا ہے اور وہ انہی طریقوں سے جو طریقے تمہیں اللہ کی طرف لا سکتے ہیں تمہیں اللہ کی طرف لے آئے گا مطلب یہ ہے کہ عارف وہ ہوتا ہے کہ جو اتنا بڑا ماہر نفسیات ہوتا ہے کہ لوگوں کی طبع کو جان کر ان کے ساتھ کرام کرتا ہے اور ان کو کسی بھی طریقے سے اللہ کے راستے پر لے آتا ہے تو یہ عارف ایسا عارف بہت بڑا مرشد ہوتا ہے اس لحاظ سے آپ یوں کہیں کہ وہ قطب ارشاد ہوتا ہے یعنی وہ رشت و حداد پر مامور ہوتا ہے اور سلطان باہرمت اللہ علیہ نے جامعہ الاسرار میں عارف کی پانچ خصوصیات سے تعلق بیان فرمایا ہے فرماتے ہیں عارف واضح رہے کہ عارف کو پانچ چیزوں سے تعلق ہوتا ہے وہ صاحب ارشاد صاحب اعتقاد صاحب یقین اور نفس سے جہاد کرنے والا خلقت سے آزاد اور باطن میں آباد اب صاحب ارشاد سے تو آپ کو پتا چل گیا کہ وہ رشت و ہدایت کا کام کر سکتا ہے یعنی وہ لوگوں کو ہدایت دے سکتا ہے لوگوں کو اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے ان کو حکم کر سکتا ہے صاحب اعتقاد اور نہ صرف یہ کہ ویسے فکری طور پر اس کا عقیدہ ٹھیک ہو بلکہ روحانی طور پر بھی اس عقیدے پر وہ یقین رکھتا ہو اس لحاظ سے اس کا اعتقاد اتنا پختہ ہو کہ پہاڑ کی طرح وہ کہیں ایک جگہ پر قائم رہے اس کا اعتقاد قائم رہے صاحب یقین یہ وہی بات ہے کہ اسے حق یقین حاصل ہو اور حق یقین وہی ہوتا ہے کہ جس میں آدمی ایکسپیرنس کر لیتا ہے وہ خود تجربہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد اسے جو علم حاصل ہوتا ہے اس پہ اسے یقین ہوتا ہے نفس سے جہاد کرنے والا وہ خود بڑا ڈسپلنڈ ہوتا ہے ایک ڈسپلنڈ آدمی ہی مرشد ہو سکتا ہے جو ڈسپلنڈ نہ ہو اور جس کی خواہشات بے لگام ہوں تو وہ تو پھر رشت و حضایت کا کام کاری نہیں سکتا اس لیے وہ نفس سے جہاد کرنے والا ہوتا ہے یہ نفس کو روک کے رکھتا ہے خلقت سے آزاد اور باطن میں آباد ہو خلقت سے آزاد سے مرد ہے ڈیٹیچڈ رہتا ہو وہ ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے وہ بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے وہ دنیا باروں کے ساتھ رہتا ہے لیکن وہ ڈیٹیچڈ رہتا ہے وہ ان کے ساتھ ان کے مشاغل میں انوالو نہیں ہو جاتا اور باطن میں آباد ہو اس کا باطن ہمیشہ ذکر سے آباد ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے وہ اپنے باطن کو آباد رکھتا ہے تو یہ پانچ خصوصیات عارف کی سلطان العارفین نے بیان فرمائی ہیں تو یہ جو کامل اور مکمل عارف ہوتا ہے یہ تو بہت بڑے رتبے کا مالک ہوتا ہے سلطان باورمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کامل مکمل اور اکمل عارف باللہ شاہ سوار ہاتھ میں تیغے برہنا مثل زلفقار لیے ہوئے زندہ قلب ہو کر دونوں جہان کا تماشا دیکھتا ہے یعنی وہ دونوں جہان کو پر نظر رکھتا ہے دونوں جہان میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے اس کی خبر ہوتی ہے وہ صاحبِ الہام ہوتا ہے وہ صاحبِ قرب ہوتا ہے وہ اہلِ وسال میں سے ہوتا ہے کامل ہوتا ہے مکمل ہوتا ہے اکمل ہوتا ہے اور یا اللہ کے درمیان شاہ سوار ہوتا ہے ہاتھ میں تیغے برہنا مثل زلفقار اسے مراد اس کی توجہ ہے اس کی نگاہ ہے اس کی جہاں بھی نگاہ پڑتی ہے تو وہ تلوار کی طرح ہوتی ہے وہ اثر کر کے رہتی ہے زندہ قلب اور اس کا دل زندہ ہوتا ہے بیدار دل ہوتا ہے وہ روپشن ضمیر ہوتا ہے اس کی روح بیدار رہتی ہے وہ نورِ ذات کے مشاہدے اور دیدارے پروردگار سے مشرف ہونے کے لائق ہوتا ہے یعنی اثر اس سے مشاہدہ ہوتا ہے بلکہ وہ اسی دنیا میں پروردگار کے دیدار سے مشرف ہونے کا لائق ہو جاتا ہے وہ جیسے یہاں دیکھتا ہے وہ بھی اس کا دیکھنا اسی طرح ہوتا ہے جس طرح کے بعد میں قیامت کے دن یا اپنی موت کے بعد لوگ دیکھیں گے بلکہ اس سے کچھ بڑھ کر ہوتا ہے پھر بھی آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کا دیدار یہاں کا ہی دیدار ہے ہر کے دیوانا شبد با ذکرِ خدا زہرِ پائش، عرش و کرسی، ہر طبق اور سب کچھ ذکرِ خدا سے ملتا ہے کہ ذکرِ خدا میں وہ دیوانا ہو جائے یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے کہ ہر وقت وہ ذکر میں مظروف ہو لوگ اس کو پاگل سمجھیں ایسا آدمی جو ذکرِ خدا سے دیوانا ہو جائے یعنی اتنا مہب ہو جائے کہ اسے یعنی کی خبر نہ رہے تو زہرِ پائش، عرش و کرسی، ہر طبق پھر اس کا رتبہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ عرش اور کرسی اور ہر طبق اس کے پاؤں کی نیچے ہوتا ہے سلطان بحرمت اللہ علیہ کو یہ سارے مراتب حاصل تھے فرماتے ہیں ہم عارفم ہم واصلم با حق قریب میں عارف بھی ہوں میں واصل بھی ہوں یا وہی واصل کا مناہ ہے صاحبِ مشاہدات با حق قریب اور میں حق کے بہت قریب ہوں وہی مقرب کا مقام کہ جتنا کوئی مقرب اللہ تعالیٰ کے قریب جا سکتا ہے میں چرہ گیا این مراتب یافتم لطفہ از حبیب اب حبیب سے مراد یا خدا لیا جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی لی جائے ان کی مہربانی دونوں باتیں ایک ہیں جو رسول سے ملا ہے وہ اللہ سے ملا ہے جو اللہ سے ملا ہے وہ رسول کریم کی ذریعے مل رہا ہے تو این مراتب جافتم لطفہ حبیب وہ دوسری جگہ پر سلطان باہر امتلاع فرماتے ہیں ہر حقیقت از شریعت جافتم سب کچھ میں شریعت سے ملا اور وہ شریعت کون لائے رسول اللہ علیہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم تو اے سلطان باہر امتلاع علیہ نے اپنے آپ کو عارف کہا وہ عارف واصل کے مرتبے پر تھے اور سلطان باہر امتلاع علیہ نے رسالہ روح بھی فرمایا ہے تاجِ معرفتِ وعدتِ مطلق بر سر تاجِ معرفتِ وعدتِ مطلق بر سر کہ وعدتِ مطلق کی معرفت کا تاج میرے سر پر ہے اور وعدتِ مطلق جمعیتِ قلب و روح و سر کا مقام ہے جب آدمی کے سارے قواہ میں جمعیت پیدا ہو جاتی ہے جب اس کی توجہ ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے یعنی دل اور روح اور سر کی توجہ تو یہ وعدت کا مقام ہے اور سلطان باہر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے تاجِ معرفتِ وعدتِ مطلق بر سر تو یہ بہت بڑا مرتبہ ہے معرفت کا شاہ خل اکبر ابنِ عربی کا ذکر ہوا ان پر تحقیق کرنے والا افیفی کہتا ہے کہ ابنِ عربی معرفت کو اتنی اہمیہ دیتے ہیں کہ ان کے نزدیک اہلِ جنت اور اہلِ دوزخ کے درمیان مابِ الامتیاز یہی ہے کہ اہلِ جنت معرفت زیادہ رکھتے ہیں اور اہلِ دوزخ معرفت سے خالی ہے عارف کا تعلق برہ راست خدا سے ہو جاتا ہے اور جنت میں انہی کا گروہ مسرور ترین ہوگا تو معرفت کا مقام بہت بڑا مقام ہے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جو لوگ آراف کے مقام پر ہیں وہ یہی عارف لوگ ہیں ناظرین یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں موسیقی